ہم نے جانکاری حاصل کی ہے ہیزارڈ اور رسکس کی ہیزارڈ اور رسکس آپ نے بہت بھی جانکاری لے لی ہے اب آج کے ٹافک میں ہم بات کریں گے ایمرجنسی کی ایمرجنسی کیا ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے یہ یہ کیا ہے ہم ایمرجنسی کی تmentationی ایمرجنسیی کی برplicی کہیں گے توارت اکیش کچھ کن ہے لیگرزی شخ savesیام کرین، گرزیش سے wantم ایک بیگری، چرا میزی کریں vyکرین یک کون ب łatی گوٹ ہیام گیا سوگش کرنیng جانسی کی ک بشین�� وشمار شورت کے پیوئی مج متونک لیگرزیت کریں گ رسکت응، چکتے ہیں لیگر پیاری، چکتے ہیں لیگر پی débیست ۔ کہنے کا یہ مطلب ہے امرجنسی سچویشن میں سب سے پہلا جو ریکشن ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے گورنمنٹ کے نمائندے وہاں پر پہنچ کر کے سب سے پہلے اس لوگوں کو کھانا پہنچانا ان کو شلٹر دینا ان کو دوائیاں دینا اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ انجیوز یعنی نان گورنمنٹ آرگنزیشنز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں کام کرتے ہیں جتنا ہی ڈیزاسٹر بڑا ہوگا اتنے ہی لوگ اس میں زیادہ جھٹ جاتے ہیں سب سے پہلی پریورٹی ہوتی ہے لوگوں کی جان کی سلامتی کے لیے ان کو سب سے پہلے کومیٹیز کو الگ کرنا اس ڈیزاسٹر سے ان کو شلٹر دینا ان کو کھانا پہچانا اور ان کو دوائیاں دینا ڈیزاسٹر اور امرجنسی یہ دونوں لگ بگ سیم سیم ہیں بہت آر سڈن اچانک آتے ہیں ڈیزاسٹر یا امرجنسی اچانک آتے ہیں ہمارے گھر میں جو گریلو گیس ہوتا ہے لپی جی سیلنڈر اس میں بھی کوئی حادثہ ہونے سے وہ اچانک ہی ہوتا ہے وہ پتا کی نہیں آتا ہے اسی طرح سے کوئی بڑا سے بڑا ڈیزاسٹر ہوگا یا ڈیزیز ہوں گے یا ڈیزیز ہوں گے وہ بھی کسی کو پوشکی نہیں آتے ہیں اسی لئے ہم کو اپنے لیول پر گورنمنٹ کے لیول پر ان سے نپٹنے کے لیے ان کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے اور آپٹر ڈیزاسٹر کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں ان کو کیسے ہم برپائی کرتے ہیں یہ سب چیزیں زیرے گور ہیں ابھی ہم دیکھیں گے ڈیزاسٹر اور امرجنسی میں فرق کیا ہے ڈیزاسٹر ایک چھوٹا سا ہوتا ہے ڈیزاسٹر ایک بہت بڑا ہوتا ہے بڑے ماترہ میں ہوتا ہے بڑی تیداد میں آتا ہے جبکہ امرجنسی کم تیداد میں آتا ہے کافی کام لوگ اسے ایفیکٹ ہوتے ہیں ڈیزاسٹر سے بہت سارے لوگ ایفیکٹ ہوتے ہیں جس طرح سے ابھی یہ بیماری پھیلی ہے گوویڈ نائنٹیو یہ جو اس کا وائرس ہے چائنہ سے لے کر کے پوری دنیا تک کو اپنی لپیٹے میں لے لیا تو یہ ایک ڈیزاسٹر مانا جائے گا WHO نے اس کو پینڈیوک مان لیا تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے پوری عالمین انسائنیت کے لیے تو ان سب چیزوں سے نپٹنے کے لیے ہم کو پہلے سے تیاریاں گورنمنٹ لیول پر تیاریاں کرنی پڑتی ہے اپنے لیول پر تیاریاں کرنی پڑتی ہے نان گورنمنٹ لیول آرگنیزیشنوں تے اس میں کھل کے کام کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس ایمرجنسی اور ڈیزاسٹر جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ جانگاری حاصل کریں گے تو آپ اپنے سمائج کے کافی طبقے کو اس سے بچا سکتے ہیں ساتھ میں سرکار کی مادل کر سکتے ہیں جو پہلے میں میں نے پتایا ہے جو ایمرجنسی ہوتی ہے یہ ڈیزاسٹر کے مقابلہ تھوڑی کم ہوتی ہے ڈیزاسٹر جو ہوتا ہے کافی تیارہ میں بڑا ہوتا ہے تو ہم دیکھنے والی بات یہ ہے اگر ہم کسی سائٹ پر کسی لوکیشن پر ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ڈیزاسٹر کے بارے میں کس طرح سے جانکاری لے سکتے ہیں اگر ہم کسی سائٹ پر یا کسی اسٹیبیشمنٹ پر یا کسی انڈسٹری میں دائن آتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے لوگوں سے یہ جانکاری لینی ہے کہ اس علاقے میں ایسے پہلے کہیں کوئی ڈیزاسٹر یا کوئی ایسا ایمرجنسی آیا اس سے بھی ہم کوئی جانکاری مل سکتے ہیں اس میں پہلا ہے ریپورٹ آف انسیڈنٹ اگر ہم کسی سائٹ پر ہیں تو اس انسیڈنٹ کی ریپورٹ ہم نے اپنے سے سینئر کو اپنے سے اوپر جو ادھکاری بیٹھے ان کو طورنٹ بتائیں ہیں بہت جلد جلدے بتائیں ہیں نیکسٹ ہے سیلپ انسپیکشن چیکلسٹ ایک چیکلسٹ بنانی ہے اس علاقے میں جتنے بھی اگر کوئی کیمیکل انڈسٹری ہے اس میں کون کون سا کوئی لیکیج بغیرہ تو نہیں اس کا چیک کرنا ہے اگر کوئی گیس لپ جی کا کوئی بندہ ہے اس میں بھی کوئی پیول پمپ ہے کوئی پیٹرول پمپ ہے اس کی جانکاری آپ نے ایک چیکلسٹ بڑھا کے اپنے پاس رکھنی ہے کوئی بھی اس میں کوئی پرابلم ہونے سے جو ڈیزاسٹر یا ایمرجنسی آئے گی اس سے پہلے ہم اس کو روک سکتے ہیں اوبزوریشن کرنی ہے اس سائٹ میں آپ نے جا کر کے اوبزوریشن کرنی ہے پیٹرولنگ کرنی ہے گھوم کے اس پتہ چلے گا اس سائٹ میں کیا ایمرجنسی ہے یا آنے والی ہے کنسل ویڈ سپیشلسٹ جو بڑے جانکار لوگ ہوتے ہیں ان سے سالہ مشورہ کرنا ہے کہ یہ چیز ہے اسی ہوگی ان کو کیسے کریں اس سے بھی ایمرجنسیز کو ہم کابو پا سکتے ہیں ریگولر مینٹنس چک اپنے جتنے بھی ایمرجنسیز کے کچھ فالٹس ہیں اس سائٹ میں اس ایڈیاز میں اس کو ہمیشہ مینٹنس کر کے ایک چکلسٹ بنانی ہے چکلسٹ بنا کے آپ اپنے سے اوپر ادھکار کو بتانا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی نازک جگہیں مانی جاتی ہیں جیسے پیٹرول پمپ پھائر سٹیشن کیول ڈپ اومیشن ڈپ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیشہ کچھ سیپٹی کے لئے کچھ سائنس لگائے ہو جاتے ہیں تو ان سائنس کا بھی ہم کو پتا ہوں چاہیے اس سائنس کو کس طرح سے مرگ کیا ہوتا ہے روڈ پر سیپٹی کے لئے روڈ کی سیپٹی ہے اس میں کون کون سے سائنس لگاتے ہیں جب وہ گاڑی چلاتے ہیں ہم کو کہاں سے گاڑی بارک کرنی ہے کون سے جگہ سے ہم کو گاڑی بہتر رہے گا چلانے کے لئے اگر آپ جو بیسک روڈ کے سیپٹی روڈز اور ایولیشن اس کا پالندہ کریں گے تو وہاں بھی ایک ایک ایکسیڈنٹ یعنی ایمرجنسی پیدا ہو سکتی ہے تو اسے بھی کارکی جان اممال کا نقصان ہو سکتا ہے کچھ چیزیں میں آپ نے یہاں بنائی ہے کچھ سائنس فائر الارم کال پوائنٹ ہے ڈینجر ہے یہ وائر ہے آئیٹیشن وائر ہے یہ جا رہی ہے اس کا یہ سائن ہوتا ہے فائر ایگزٹ ہمیشہ ٹرینوں میں ہوتا ہے جب آدھ لگتی ہے تو فائر ایگزٹ کے لئے ہوتا ہے وہاں سے نکلتے ہیں لوگ وہاں کچھ سپیس ہوتی ہے وہاں لکھا رہتا ہے نو سموکنگ زون ہے تو ان کا آپ کو پتا ہوا چاہیے سٹوڈنٹس آج کے بارے میں ایمرجنسی اور ڈیزرسٹ کے بارے میں ہم نے جالکاری حاصل کر لئے اگلے بار کسی اور چیز پر